موسیقی اسلام علیکم کسان دوستو آج کا پروگرام ہے یہ اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پودوں کی خوراک کی ضروریات کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے قدرتی نظامیں کاشتکاری میں پوری ہوتی ہیں یعنی کہ ہم خادوں اور باہر سے کوئی بھی چیز خرید کے ڈالنے کے بغیر ہم کس طریقے سے اچھی فستیں گروہ کر سکتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے مجھے ایک انویٹیشن آئی ایف ایو کی طرف سے ایف ایو ہے دنیا کا جو خوراک کا دارہ ہے ان کا ہیڈکوارٹر اکلی میں ہے تو وہاں میں جب لیا گیا اور وہاں پہ کوئیچن یہ تھا کہ چاول دنیا کی دوسری سب سے بڑی خوراک کے طور پر استعمال ہونے والی جنس ہے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں پانچ ہزار سے لے کے سات ہزار لٹر تک پانی استعمال کرنا پڑ رہا ہے اب پانچ سے سات ہزار لٹر پانی استعمال کر رہے ہیں ایک لو چاول پیدا کرنے کے لیے اور اگر اس طرح ہم پانی کا زیادہ کریں گے تو کس طریقے سے انسانیت اس ملک میں اس دنیا میں قائم اور دائم رہ سکے گی یہ ایک کوئیچن تھا اب وہاں پہ بہت سارے سینٹس بیٹھے ہوئے تھے پوری دنیا کے سب سے بڑے رسرچ انسیچورٹس اور یونیورسٹری سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان سے مقالمات ہوئے اور میں نے ان سے کوئیچن کیا جی کہ بات یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو کوئی پریکٹیکل سلوشن دوں کسی اس مسئلے کا تو مجھے یہ بتائیے کہ پودے کو پانی کیوں چاہیے سب سے پہلی بات ہے کہ پودے کو پانی کیوں چاہیے دوسرا میرا کوئیچن ہے کہ کس پودے کو کتنا پانی چاہیے اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سے فیکٹرز ہیں یہ یہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ کس پودے کو کتنا پانی چاہیے اب یہ تین سوالوں کا مجھے جواب دیں میں آپ کو اس کا سلوشن دیتا ہوں تو وہاں پہ کوئی خاص لوگ ایسے نہیں تھے جو اس کا جواب دے سکتے تو میں نے ان سے منطقہ بتایا کہ پانی جو ہے وہ ایک کیریئر ہے پودے کے لیے جس نے سوال کے اندر سے منرلز کو اپنے اندر حل کرنا ہے اور آسماسس پروسس سے پودے کے اوپر چڑھنا ہے اور اوپر سے خالص پانی اڑ جائے گا اور منرل پودے کے اندر رہیں گے اب یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پودے کو 95 فیصد سے زیادہ خوراک جو ہے وہ ہوا سے ایک موسفیر سے ملتی ہے اور صرف پانچ فیصد یا پانچ فیصد سے بھی کم چیزیں اس کو زمین سے ضرورت ہے آپ سمجھیں کہ نمک میں اس کو صرف زمین سے چاہیے باقی ساری خوراک جو ہے وہ اس کو ایٹموسفیر سے ملتی ہے اب جو پودہ ہے وہ ان منرلز کو جو ہوا سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے ہوا سے کیا چیزیں سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد سی او ٹو کاربن ڈائیکسائیڈ گیس جو ہے اس کو ابزار کرتا ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیس کے دو پارٹ ہیں سی او ٹو یعنی کہ کاربن ایک حصہ کاربن دو حصہ آکسیجن دو حصہ جب فوتو سینسز ہوتے ہیں تو اس کو بریک کرتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کو اور آکسیجن جو ہے دو حصہ وہ ہوا میں ریلیز کرتا دیتا ہے تاکہ وہ ہمارے سانس لینے میں کام آئے اور جو ایک حصہ کاربن کا رہتا ہے وہ اپنے اندر سٹور کرتا ہے اس کاربن کو جو نیچے سے منرل لے لیے ہیں اس کے ذریعے کاربو ہائیڈریٹس کو ملا کے کوکیز بناتا ہے بسکورٹ بناتا ہے اور جو اپنے استعمال میں بھی لے کے آتا ہے اور جو فالتو ہوتے ہیں وہ اس سے خوراک پیدا کرتا ہے جو ہم کھاتے ہیں ساری انسان ساری زندہ روح جتی بھی ہے وہ کھاتی ہے اور کچھ جو فالتو ہوتی ہے وہ زمین کے اندر جذب یعنی کہ زمین کے اندر سٹور کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں سسٹینبل سوائل کاربن یعنی کہ ایسی کاربن جو خراب نہ ہو ضائع نہ ہو وہ اس صورت میں زمین کے اندر پر ضرب ہو جاتی ہے اب یہ ہے قدرت کا ایک نظام اور اس کے لیے پودے کو پانی اتنا ہی جائی ہے جتنا کہ پانی اوپر پتوں سے اڑا ہے یعنی کہ ہر وہ کترہ جو جڑ ابزار کرتی ہے اور پتے سے اوپر سے اڑتا ہے وہی ایک ضرورت ہے پودے کی اور جو پانی جڑیں ابزار نہیں کرتی ہے جڑیں جذب نہیں کرتی ہے اور باہر سے ہی اڑ جاتا ہے وہ سارے کا سارا پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اب ہمارا جو موجودہ تریڈیشنل کروپ سسٹم ہے اس میں نوے فیصد کے قریب پانی ضائع ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ پودے استعمال نہیں کرتے وہ باہر سے باہر سے اوپر اڑ جاتا ہے اور کوئی پانی ایسا نہیں ہوتا جس میں سالٹس نہ ہوں اور جب پانی اڑتا ہے تو خالص فارم میں اڑتا ہے وہ ویپریٹ کرتا ہے جب تو ڈسٹل فارم میں ویپریٹ کرتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ منرلز جو ہیں یعنی کہ جو نمکیات ہیں وہ زمین کے اوپر پڑے رہ جاتے ہیں وہ اکومولیٹ ہوتا ہے یعنی کہ جمع ہوتے جاتے ہیں اور جمع جب ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی سوائل سلینٹی یعنی کہ جس کو ہم پی ایچ کہتے ہیں پی ایچ بڑھتی جاتی ہے کسی دمانے میں مماری سات پی ایچ تھی اب نو ساڑھے نو تک بھی پہنچ چکی ہے اب وہ پی ایچ بڑھتی جاتا ہے سوائل جو ہیں زمین میں کیا کام کرتے ہیں سوائل جو ہیں زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو محدود کرتے جا رہے ہیں محدود سے محدود کرتے جا رہے ہیں سوائل جو ہے وہ چار میجر چیزوں کا کمبینیشن ہے سب سے پہلی چیز ہے اس میں سلٹ جیعنی کہ جس کو ہم بھل بولتے ہیں دوسری چیز ہے سینڈ جس کو ہم ریت بولتے ہیں تیسری چیز ہے کلے جس کو ہم چکنی مٹی ہے چکنی مٹی کے پارٹیکلز بولتے ہیں اور چوتھی چیز ہے آرگینک میٹر یعنی کہ پودوں کے بکایا جات بکیا جڑیں گڑیں یا جتی بھی پرانٹ ریزڈیو جس کو ہم بولتے ہیں وہ چار میجر چیزیں آپ کے اندر سوائل ہیں اس کے علاوہ ہزاروں قسم کے منرلز بہت ممولی اتداد میں ٹریس ایلیمنٹس ان کو کہتے ہیں بہت ممولی اتداد میں جو ان کی ضرورت کسی وقت پودے کو ہوتی ہے وہ وہاں پہ زمین کے اندر سسٹینبل فارم میں پڑھیں اللہ تعالی نے ہر انچ جگہ پہ وہ دریائی رکبہ ہو وہ چکنا رکبہ ہو وہ ریتلا رکبہ ہو وہ میرا رکبہ ہو وہ ڈیزرٹ ایریا ہو ہر جگہ پہ ہر انچ جگہ کے اوپر اللہ تعالی نے ہر وہ منرل ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جو پودے کی ضرورت ہو اب اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا جب یہ وجود میں آئی تو ایک یہ آگ کا گولہ تھا آگ کا گولہ گھوم رہا تھا اور یہ لاوہ سارا اور بہت زیادہ کتنے ہزار سینٹی گریٹس کا ٹیمپلیچر تھا اللہ تعالی نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے بہت سارا پانی اس کے اوپر پھینکا اوپر والی جو سطح ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی اور نیچے ابھی بھی لاوہ موجود ہے جو آتش فچاں بہار جو آپ کو نظر آتے ہیں لاوہ پھوٹتے ہوئے سو اوپر جب پتھر سارا بن گیا اور محول تھوڑا بہتر ہو گیا ٹیمپلیچر اچھے ہو گیا تو اللہ تعالی نے زندگی پیدا کی یہاں پہ اور سب سے پہلی جو زندگی جو دو چیزیں پیدا کی وہ تھی کائی جس کو ال جی کہتے ہیں ال جی اور دوسری جو چیز پیدا کی وہ مایکروہیزل فنگی یعنی کہ فنگس کی ایک قسم ہے جس کو مایکروہیزل فنگی کہتے ہیں وہ ہم سمجھیں کہ جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر نروس سسٹم ہے جس سے ہم محسوس کرتے ہیں میں یہاں پہ انگلی پہ ہاتھ لگا رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز یہاں پہ ٹچ کی ہے یہ کونسی چیز مجھے بتاتی ہے یہاں سے سکنل فوری طور پہ بیلی کی تاروں کی ذریعے سے جہاں پہ پہنچتا ہے اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز کسی نے ٹچ کی ہے اور یہ سارا سسٹم کس نروس سسٹم پہ چاہ رہا ہے نروس سسٹم ایک سمجھو کہ تاروں کا جال ہے جو جسم کے اندر ساری محسوسیات جس کو بولتے ہیں وہ تھنڈا ہو چیز کوئی گرم ہو چیز کوئی ترشی جو ہر چیز جو ہمارے محسوس کرتے ہیں وہ اس نروس سسٹم کے ذریعے ہمارے دماغ میں جاتی ہے اور دماغ اس کو انیلائز کر کے محسوس کرتا ہے کہ تھنڈ ہوگی ہے یا گرمی ہوگی ہے یا جو بھی سسٹم سو دنیا کا جو نروس سسٹم تھا وہ مایکرو ہیزر فنگی تھی اور الگ جو تھی وہ پہلا پودا تھا الگ بھی پودے کی قسم ہے یعنی کہ بہت ہی بیسک پودا جو تھا وہ الگ تھی یعنی کہ جس کو ہم کائی بولتے ہیں جو آپ نے یہ ٹیول کے چوچوں کے اندر دیکھی ہوگی یہ کائی ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ صرف پودا وہ ہے چیز ہے جو اپنی خوراق خود پیدا کر سکتا ہے اور باقی جو جاندار چیزیں ہیں اس کی خوراق پیدا کرتا ہے اب الگ جو ہے وہ خوراق اپنی پیدا نہیں کر سکتی لیکن جو کائی ہے اس کو کچھ منرلز چاہیے تھے سوائل کے اندر سے جو صرف الگ اس کو دے سکتی تھی تو الگ اور مایکرو ہیزل فنگی کا اللہ تعالی نے ایک رشتہ قائم کیا ایک ایگریمنٹن کا پس میں کروایا کہ الگ جی تم اس کو خوراق دوگی اس کو شگر دوگی اس کو کوکیز دوگی مایکرو ہیزل فنگی کو اور مایکرو ہیزل فنگی سے کہا کہ تم نے منرلز ہیں اس کو تم نے کائی کو پہنچانے ہیں زمین سے ایکسٹیکٹ کر کے اب زمین میں جو منرلز پڑے ہوئے ہیں جو پودوں کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالی نے سسٹینبل فارم میں رکھے ہوئے ہیں ایسے فارم میں رکھے ہوئے ہیں جو کروڑوں عربوں سالوں بعد بھی خراب نہ ہوں اور اس سسٹینبل فارم سے اویلیبل فارم یعنی کہ ایسا فارم جو پودا استعمال کر سکے اس کے لیے ایک پروسس بنایا اللہ تعالی نے اس کے لیے بہت سارے جہاندار چیزیں پیدا کی جس طرح گندم کو پسانا اس کا آٹا گوننا اس کو روٹی پکا کے دینا بچے کو تو اس کے لیے ایک ماں کا کردار ہے ایک بیوی کا کردار ہے ایک بہن کا کردار ہے وہ کردار اللہ تعالی نے ان مائکروبز کو دیا جو سوائل کے اندر اس سسٹینبل فارم میں جو منرلز پڑے ہوئے تھے اس کو پلانٹ اویلیبل فارم میں یعنی کہ اس کو روٹی پکا کے دینے کے لیے ایک ماں کا انظام کیا اللہ تعالی نے زمین کے اندر وہ زمین کے اندر جو ماں ہے جس طرح ماں ایک بچے کی ہر چیز کو محسوس کرتی ہے کہ اس کو پانی کی پیاس ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو حاجت ہوئی ہے کسی اور چیز کی تو وہ سار ہے اس کو بمار ہے وہ خار ہے جو چیزیں بھی ہیں اس کا ماں سے بہتر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو ماں جو ہے بچے کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتی ہے جو بچے کو صحت مانت رکھتا ہے تو اسی طریقے سے جو مایکروبز پیدا کیا اللہ تعالی نے سوائل کے اندر اس کو ماں کا رول دیا پودوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک چمچ چائے والا چمچ جو ہے اگر اچھی زمین کا حمل لیں تو اس میں سات ارب سیون بلین مایکروبز ہیں یعنی کہ ایک چمچ مٹی کا جو اچھی مٹی ہو میں ڈرٹ کی بات نہیں کر رہا مٹی دو قسم کی ایک ڈرٹ ہے دھول ہے جس کو بولتے ہیں جو سڑک کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے ڈیڈ چیز ہے اور ایک سوائل ہے جس میں لائف ہے جس میں لیونگ آرگنزمز ہیں جو لائف ملچ یعنی کہ سوائل ہے اس کے ایک چمچ میں سات ارب کے قریب لیونگ آرگنزمز ہیں ڈیفرنٹ فارم ہیں اور ان کی اتنی ڈیوستری ہے کہ لاکھوں قسم کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر جو اپنا اپنا رول ادا کرتی ہیں کچھ پودوں کو خوراک مہیا کر رہی ہیں اس کو پروسس کر کے دے رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ پودوں کی حفاظت کے لیے اپنی رول پلے کرتی ہیں اور اس کو جو کیڑے مکورے ہیں جو بماری ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہیں سو یہ سارا نظام جو ہے ایک ایسا نظام اس ایسا قدرتی نظام اللہ تعالیٰ نے وضع کیا جس میں کسی انسان کی ضرورت نہیں تھی عربوں سال چلتا رہا اور عربوں سال بعد جب انسان تو انسان کو آئے ہوئے تو پچاس ساٹھ ہزار سال ہوئے ہیں اس کے بعد انسان بھی پچھلے کوئی مرحل میں چالیس پنتالیس سال پنتالیس ہزار سال جو ہے وہ قدرتی طور پر پیدا کی ہوئی خوراک کے اوپر ہی زندہ رہا جس طرح آج بندر ہیں جہاں جنگلوں میں رہتے ہیں وہ پودوں کے اوپر سے خوراک دونتے ہیں پھل لیتے ہیں کچھ چیزیں کھاتے ہیں اسی طریقے سے انسان تھا انسان اپنے آپ کو قبیلوں میں بٹا ہوا تھا قبیلے اپنی جگہ ایسے جگہ پر رکھتے تھے جہاں پہ جنگل قریب تھا اور جہاں پہ پانی قریب تھا پانی سے مچھلی وچھلی پکری پانی پینے کے لیے لیا اور جنگل سے وہ خوراک دونت کے لیا اور وہ اس پہ اس کو استعمال کیا اور چلتا رہا سارے زندگی آج ہم نے آپ کو بتایا کہ جی جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے وہ کیا ہے اور پودے جو ہیں وہ خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہیں قدرتی طور پہ جس سے میں نے پہلے ارز کیا کہ پچھانویں فیصد کے قریب خوراک جو ہے وہ پودے اکموسفیر سے حاصل کرتے ہیں اور بہت کام مقدار میں منرز جو اس کو ہوا سے نہیں ملتے وہ اس کو زمین سے حاصل کرنے پڑتے ہیں جس کو پروائیڈ کرتا ہے جس کو کک کر کے دیتا ہے زمین کے اندر وہ حیات وہ مائکروبز جو میں نے ابھی آپ کو اکسپلین کی ہیں وہ کس طریقے سے خوراک پودوں کو ایک ماں کی طرح جس طرح بچے کو ماں اب خیال کرتی ہے اسی طریقے سے پودے پودے کو یہ مائکروبز ہیں ایسا محول کریٹ کر کے دیتے ہیں ایسی خوراک دیتے ہیں جو اس کی صحت اور اس کی بہت اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہوتا ہے بہت شکریہ آپ نے یہ پروگرام سنا اور انشاءاللہ آئندہ نیکس ٹاپک کے اوپر چند دنوں بعد بات ہوگی شکریہ